آپ یہاں پہ خوش ہو رہے کہ عورت کی یا کسی کی یا مرک کی تظلیلیں وے حزت سب کی برابر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن لڑکے آتے ہیں ہم ولنربل ہیں اس ملک اور کون کی ہزاروں بیٹیاں ہیں اسلام علیکم ناظرین اے تحریک انصاف کی شہرنی زرتاج گول نے خاجہ اصف سے عمر یوب کی بیستی کا بدلہ لے لیا عمران خان کی اہمینہ نے خاجہ صاحب کی بولتی بند کر دی جیسا کہ کل خاجہ صاحب نے وزارت کے تقبر میں عمر یوب سے کراخت گفتگو کی جس کا بدلہ آج زرتاج گول نے لیا یہ پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں میں کوئی کوئی ذاتی نہیں ہے کہ یہ ڈیڑھ سال میں ہم نے ضائع کیا ہے جب تک اس فلور کی اوپر ہارمنی نہیں ہوگی ایک دوسرے کی عزت نہیں ہوگی اس ایوان کی عزت نہیں ہوگی تب تک لوگ ہماری پگڑییں بھی بچھا لیں گے لوگ ہمیں گالی بھی دیں گے جب ہمیں اپنی عزت کا خیال نہیں ہے اس ایوان کی عزت کا خیال نہیں ہے اس ایوان کے تقدس کا خیال نہیں ہے ایک دوسرے پہ الزامات لگاتے وقت جو ہے ہم بھول جاتے ہیں کہ کل ہمارے اوپر بھی الزام لگ سکتا ہے جب ہم خود اینکر ہوتے ہیں جناب جناب سپیکر ایک دوسرے کی عزت کرنے کی روایت ڈالیں تاکہ کل اس ہاؤس میں کھڑے ہو کہ ہمیں سپیشل کمیٹی جو ہے اور ڈیمانڈ نہ کرنی پڑے اس ہاؤس میں ہر میمبر کی جو عزت جو ہے تقریم جو ہے وہ ہونی چاہیے اس لیے نہیں کہ میں پی ایم ایل ایم میں ہوں اور میری پگڑی اچھا لی جائے یہ اس لیے نہیں کہ وہ پی ٹی آئی میں ہیں تو ان کی پگڑی اچھا لی جائے اگر پانچ لاکھ ووٹ جو ہے وہ سب نے لیے ہوئے ہیں کسی ایک شخص نہیں لیے ہوئے تو جناب سپیکر یہ کمیٹی سپیشل اس کام کے لیے بنانے کے لیے ہمیں اپنے رویے درست کرنے کے لیے سپیشل کمیٹی بنانی چاہیے to have harmony in this house یہاں پہ جو ہم یہاں پہ جو کر رہے ہیں پچھلے ڈیرھ سال سے اس کو ختم کر کے کوئی نئے چپٹر جو ہے اس کا آغاز کرنے کے لیے نئے باپ کا آغاز کرنے کے لیے کمیٹی بنانی چاہیے ایسے ایسے زبان بولتے ہیں ایوری بوڈی in this house یہ دیکھ رہا ہے مجھے آوازیں لگا رہی ہیں اب میں ان کو ریسپونڈ کر دوں تو پتہ کیا ہوگا پھر یعنی مجھے پرووک کریں گے تو پھر میں وہی کروں گا جو مجھے invite کر رہی ہیں فکرہ صرف آخر میں کہوں گا جنابی اللہ اپنی آواز جو ہے اس کی گونج اس کی ایکو واپس آتی ہے اپنی آواز کی گونج واپس آتی ہے وہ واپس آ کے ہمیں ہانٹ کرتی ہیں ان کو آج ہانٹ کیا ہے جب یہ یہ باتیں کرتے تھے پگڑی ہیں لوگوں کی اچھالتے تھے بصیت کر اس وقت کیا ہوتا تھا سپیکر صاحب میں صرف یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب یہاں پہ آپ کھڑے ہو کے دوسروں کو نصیحت ہے کرتے ہیں نا عورتوں کو گالیاں دیتے ہیں تب یہ بات یاد رکھئے کہ کس کس میں حوصلہ ہوتا ہے کہ عورتیں الیکشن لڑ کے یہاں پہ کھڑے ہو کے یہاں پہ بات کرتے ہیں اپنے وسائل کے لیے اپنے لوگوں کے لیے کھڑی ہوتی ہیں یا جب ہم الیکشن لڑ کے آتے ہیں تو بارہ کے ہمیں کہتے ہیں میڈیا مارا پھر کس کلر کے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کس برینڈ کے اپنے جوتے پہنے ہوئے ہیں کہاں سے آپ پرس خرید کے لائیے ہیں نا جواب دو تو کہتے ہیں کہ یہ بدتمیزی کر رہی ہے آپ کے ساتھ جب آپ کسی میڈیا کے چینل کو پر بیٹھ کے کہتے ہیں تو آپ لوگوں کو کیا یہ بھول جاتا ہے کہ یہ خاتون کسی کی بیٹی ہے کس کی ماں ہے چار سال کے میری بیٹی ہے بہن میری اسٹریلے میں بیٹھ کے مجھ سے سوال کریں کہ کون سی کون سی ویڈیو کس کی ویڈیو یا تو آج آپ بتائیں کہ اگر آپ کے پاس اتینٹک کوئی ویڈیو ہے کسی کو پر الزام لگانے کے لئے اگر نہیں ہے ویڈیو تو پھر ایف آئی اے ان کو پکڑے سائبر کرائم کے تیج ان کو پکڑا جائیں یہاں بھی بیٹھ کے ہمیں یہ نہ سکھایا جائے کہ آپ ہمیں ان سے بیٹھ کے کہتے کہ آپ نے پچھلے زمانے میں کیا کیا تھا آپ تو امت محمدی ہیں امت محمدی نے آپ کو حضرت فاطمہ تو ظاہرہ کیا آپ کو دیکین دلائیے جب وہ تشریف لائے کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی محبت اور اترام میں کھڑے ہو جائے کرتے تھے اپنی چادر مبارک بچا دیا کرتے تھے آپ یہاں پہ خوش ہو رہے کہ عورت کی یا کسی کی یا مرک کی تظلیلیں وہ حضرت سب کی برابر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم الیکشن لڑکے آتے ہیں ہم ولنربل ہیں اس ملک اور کون کی ہزاروں بیٹیاں ہیں 52% میں بہت ساری ذرتاج گلوں گی لیکن کس کس کو یہاں پہ آئی ہے کہ وہ یہاں پہ آئیں آج آپ کو موقع ملے ہوئے کیونکہ ہم آسان ٹارگٹ ہیں اور جب ہم آسان ٹارگٹ ہوتے تھے تو آپ آدھے ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں آپ ادھر کھڑے ہو جاتے ہیں کہ تم اینکر پرسن دے یہ کیا طریقہ ہوا کہتے ہیں کہ تمام بیٹیاں برابر ہوتی ہیں ہم یہاں پہ کسی کو جواب دے ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ثبوت نہیں ہوتا جب آپ کے پاس بات نہیں ہوتی یہ صرف کہنا کہ ایک مزیر محصوف ہے ان کی ہنسی مشہور ہے اب آپ میری ہنسی سے بھی جلتے ہیں میں آپ سے پوچھ کے ہنس ہوں گی کل خواجہ آصف نے یہاں پہ پرسنل ریمارکس دیئے تھے نہیں آپ کا نام نہیں کہیں پہ لیا تھا نمبر ایک سر وہ ان وارنٹڈ تھے پریزنٹ ایوب خان صاحب ہسٹری کا حصہ ہیں اور جس وقت میں اس ہاؤس میں آیا میرے مرہوم والد صاحب گوھر ایوب خان صاحب جو آپ کی سیٹ پہ بھی بیٹھتے تھے انہوں نے مجھے ایک چیز سکھائی انہوں نے کہا کہ یا وہ خود ہوں یا پھر ایوب خان صاحب ہوں ہسٹری کا حصہ ہیں کئی لوگ اچھا بولیں گے کئی لوگ برا لیں گے بولیں گے اور اس کو انسان ہسٹری میں ٹریٹ کرتا ہے بات ہو گئی وہاں پہ جو انہوں نے پرسنل باتیں کی وہ ان وارنٹڈ تھی جنب اسپیکر آپ کا نام نہیں لیا نہیں سر میری فیملی کا میرے دادا کا نام لیا اور غیر پارلیمانی الفاظ استعمال کیے نمبر ایک نمبر دو میں ہسٹری آپ کو سیٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے شاید تاریخ کا مطالعہ نہیں کیا کیونکہ ان کو تو میرے دادا کے بھائی سردار بہادر خان صاحب نے سفارشی یو بی ایل میں برتی کرایا تھا تو رہازہ وہ کمزور تھے مطالعے میں اس لیے سر میں جناب اسپیکر اب وہ بات پھر وہی شروع ہو جائے گی میں سر مجھے کمپلیٹ کرنے دے سر مجھے جرا بات کمپلیٹ کرنے دے جو مارشل لال لگا تھا جناب اسپیکر وہ لگایا تھا سکندر مرزا صاحب نے نمبر ایک نمبر دو نمبر دو وہ پاٹیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے پاٹیوں کے بارے میں بات کر رہے تھے سر تو انہی کی پا جناب اسپیکر میری بات سولے جناب اسپیکر یہی پہ ان کے ہی ان کے ساتھ بیٹی ہوئے نون ساتھ تھے وہ پہلے پیپٹس پاٹی میں تھے بعد میں پی ایمل کیو بعد میں آئے پی ایمل میں ابھی وہ پی ایمل ایمل میں یہ آپ لوگوں کو ابھی موقع ملے یہ تاکہ سب تقریریں کر سکے تو پلیز اس کو دی ریل نہ کریں جناب اسپیکر یہ بات بہت شکریہ یہاں پہ میں نے آپ سے بات کی انہوں نے میری پارٹیز کے حوالے سکی میں یہاں پہ ہاؤس میں آیا ہوں عوام کی ووٹوں کے ساتھ بڑے سخت الیکشنز کے بعد یہی پہ ان کے ساتھ نون ساتھ بیٹھے تھے وہ پہلے پیپلز پارٹی میں تھے پھر پی ٹی آئی میں تھے ابھی نون میں ہیں ان کے ساتھ پیچھے امیر مقام صاحب بیٹھتے ہوتے ہیں وہ جماعت اسلامی میں تھے وہ پی ایم ایل کیوں میں تھے ابھی ماشاءاللہ وہ ہیں مسلم لیگ نون کے صوبائی صدر ہیں نمبر تین جناب اسپیکر میں ان کے والد صاحب کے بارے میں ایک ہسٹوریکل فیکٹ بھی آپ کو بسکر ساری یہ خواجہ آصف صاحب جو بہنٹر آگئے تھے یہ فارم فارکی سیون کی وجہ سے ریحانہ دار صاحبہ سے انہوں نے جناب اسپیکر شکست کھائی ہے اس نے ہی وہ بہنٹر آگئے تھے اور تیسری بار جناب اسپیکر یہ چیز بلکل میں لاؤں نہیں کروں گا ایسی بات نہ کریں پھر سے یہ بلکل ایک ایک آف در ٹریک ہو جائے گا ہم جس طرح جانا چاہ رہے ہیں ہم ادھر نہیں جا سکیں گے ہمارا سارا ہمارا یہ ڈیریل ہو جائے گا پھر سے وہی بات شروع ہو جائے گی اینجنئر حمید حسین صاحب پارلیمنٹی ناظرین خواجہ آسف جو کہ وفاقی وزیر ہوتے ہوئے بھی کراخت الفاظ کا استعمال کرنے سے گریز نہیں کرتے اسی طرح گزرست کا تقریر میں انہوں نے تحریک انصاف کے عمر یوپ پر کڑی درکیت کی اور انہیں برے ایوان میں شرمندہ کرنے کی کوشش کی لیکن ناری تحریک انصاف کی نیڈر اور بہادر ایمانے زرتاج گل کی قومی اسمبلی میں انٹری ہوئی جس پر انہوں نے خواجہ آسف سے صاحب برابر کر دیا زرتاج گل عمران خان کی ایک ایسی بہادر اینماہ ہے یہ نے تحریک انصاف چھوڑنے کے لیے بہت زیادہ پریشٹ دیئے گیا لیکن اس پختون خاتون نے ثابت کیا کہ یہ واقعی اپنے لیڈر کی وفادار کھلاری ہیں اور انہوں نے کڑا وقت گزارا لیکن خان صاحب کے ساتھ بیٹ کر کھڑی رہی اس لیے عوام نے دو تحائی قصیح سے ووٹ دیئے اور یہ بڑے مارجن سیلیکشن جیت گئے لہذا آج کی ان کی گفتگو کی حوالے سے آپ ناظرین کی کیا رہا ہے کہ منسٹریکشن نپی رائے کا ازار ضرور کریں